السلام علیکم فرنز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویٹ لاؤس کے لئے بہت بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ویڈیو کو لاسٹر دیکھیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کو جو رہا ہم ویٹ لاؤس میں بیوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پورا دین فیلپ بھی رکھے گا اور آپ کی ہی ہیلز کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کپ آٹ سے لیے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ایک کپ ملک اور آٹ سے دس بادام کے جو دانی ہیں ہم نے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تک ملنگا اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ ہاف ٹی سپون سینیمن کا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں دارچینی جو ہے اس کو پاؤڈر میں بنا کر تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایک چمچ میں شکر کا ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ چاہیے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیٹ ڈالنا چاہیے دو براؤن شوکے ہی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سب کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اوبر نائٹ کیلئے ہم اس کو جو ہے سوک کر کے رکھ دیں گے اور صبح اس کو ہم بریکفاسٹ میں ریڈی کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی اور جو ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور اب ہم بنانا میں یہاں پر لیڈن ہوں آپ چاہے تو کوئی سب بھی فوٹ لے سکتے ہیں دو سے تین ادر ڈیٹس کی اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر اب جو رات کو ہمیں گھوڑیا تھا صبح وہ اس پوم میں آجے گا تو ہم اس کو اپنی پیٹ میں نکال لیں گے جتنا آپ نے کھانا ہو اتنا سر کر لیجئے اور اس کے ہم گانشن کر لیں گے اپنی فیورٹ فروس کی جو بھی فیورٹ آپ کا فروٹ ہو آپ اس کے اوپر گانشن کر کے اچھے سے اس میں ایڈ کر کے تو آپ پر کھا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کے ویگلوز میں ہلپ کرتا ہے آپ کو پورا دین جو ہے انرجی بھی رہے گی آپ کا پیٹ بھی فل رہے گا اور آپ کو کچھ بھی کھانے کی کریمیں بھی نہیں ہوگی تو آپ یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے لازمی بتائیے گا آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو یہ میں نے خود بھی ٹرائی کیا ویٹ لاز کے لیے بہت زیادہ ہلپ فل ہے اگر آپ کو ویٹ لاز کرنا ہو تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجئے گا اپنے ان فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ جن کو ویٹ لاز کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ یہ لازمی شیئر کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ